جی اسلام علیکم پرائز بانڈ جنٹلمن یوٹیوب چینل میں سب دوستوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ تمام دوست خیریہ سے اور امید کر اللہ آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اللہ باقی آپ تمام دوستوں کو اپنے ہی حفظ و معنی میں رکھے آمین سو مان جیسا کہ دوستوں آپ کو بتائیے کہ آج چیلیس ہزار کی قرآن آتی تھی جس میں جو ہے ریزلٹ آیا ہے چون پیس پچاس اور ستہ سٹھ میں نے آپ کو جتنی بھی ویڈیوز دی ہیں چالیس ہزار کے حوالے سے تقریباً نائنٹی فیصد اس میں چیزیں جو آئی ہیں نائنٹی نائن فیصد چو چیزیں تھی میں نے آپ کو جو بتائی تھی وہ سب کی سب اس کے اندر آئی ٹھیک ہے تو جن جن دوستوں نے گیم بنائی ہوگی ان کو مبارک ہوں دیکھیں میں نے چارنوں کا فگر شروع میں ہی دکھا دیا تھا جب میں نے کلوز کے فارمولے کی روٹین دکھائی تھی تب ہی میں نے آپ کو لنک کا اور کلوز کے دو فارمولے دکھایا تھے اس میں ایک بریک ہو گیا ایک چل گیا چار پانچے کا لنک میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی چل گیا ٹھیک ہے جی اور چارنوں کا لنک ملتان کے حوالے سے تھا وہ بھی چل گیا سترہ کے بروکر کے حوالے سے چار کا فگر تھا وہ اکیلہ وہ بھی چل گیا اور میں نے آپ کو دو سو میں چار کا اوپن لگ جئے تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیرو سے تین تک بھی اوپن لگا آج تک اس سے بڑا اوپن نہیں لگا تو اب بھی اوپن اسی میں لگنا ہے ٹھیک ہے اور جس میں میں نے آپ کو کہا تھا میں نے اسے پہلی ویڈیو میں آپ کو تینہ چارنوں کا اوپن دے دیا تھا پھر آپ کو پتا گیم ہیں گیم چلتے چلتے اپنا روح جو ہے وہ بدل لیتی ہے تو مجھے میرے پاس سات جمع کا اکڑا تھا بہت اچھا اکڑا تھا سات جمع کا لیکن میں سولوں کو زیادہ پسند کر گیا میرے پاس ایک تین کا اوپن تھا یہ تیرہ میں سے آگے اوپن جانا تھا اور چار کا اوپن تھا میرے پاس ٹوٹل یہ تین اوپن تھے تو کرنٹ میں ایک کلوز چل رہے تھے تو اس میں کلوز نہیں چلا ٹھیک ہے تو جس وجہ سے چونتیس مجھ سے مس ہو گئی کرنٹ میں کلوز تھا 05 جس میں سولہ کا اکڑا جو ہے وہ بہت اچھا بن رہا تھا سات جمع میں تو اس وجہ سے اس کو میں نے زیادہ توجہ دی گیا آج کے جو روٹ ہے وہ تمام دوستوں کے لیے کیونکہ اب ایک دن آپ کو بتا ہے یہ تھوڑے رہ گئی ہیں بیچ میں تو آج میں کوشش کروں گا آپ کو ایک ہی ویڈیو دے دوں اور کل یا پھر پرسوں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں دوستوں کی ایک اور ویڈیو لگاؤں گا جس میں میں باؤنڈ کے ٹوٹل فارمولے دکھاؤں گا آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کرنٹ کے فارمولے اور ایک کمیٹی ٹنڈولا دکھاؤں گا جو کہ لگنا ہے اب وہ دعا تو آخری بچا ہوا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ وہ شاید یہاں پر لگ جائے یا پھر وہ آگے لگ جائے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں دوستو روٹین کی طرف ٹھیک ہے تو روٹین پسند آئے تو میرے چینل کو آپ نے لائک کرنے شیئر کرنے اور سسکرائب کرنے ٹھیک ہے جی تو آج کے فارمولے کی طرف چلتے ہیں جناب اگر میں نے لائف بنانے کی کوشش کی تھی ابھی ویڈیو تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تھوڑا پڑا لکھا اور بندانا پھر سمجھ آ جاتی ہے تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے جی یہ ایک چیز تھی میرے پاس ٹھیک ہے اور بہت پیاری چیز تھی لیکن لگ کے چلی یہ جس میں میں نے سولہ کے آکڑے کو فیورٹ کیا ہوا تھا یہ پندرہ سمجھ میڈل میں جوڑے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ دکھیں کتنی پیاری چیز تھی یہ جمعہ ایک لگی تھی تو یہ جمعہ ایک لگی یہ پانچ جمعہ یہ پانچ جمعہ یہ تین جمعہ یہ تین جمعہ تاج اس نے سات جمعہ یہاں ڈبل کرنی تھی ٹھیک ہے تو سات جمعہ کے آگڑوں میں مجھے یہ سب سے پہلے پسند تھا میں سمجھتا تھا یہ سیکنڈ چلا جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ میں نے سارے چھوڑ دیئے تھے یہ جتنے بھی آگڑیں ہیں سب چھوڑ دیئے تھے کیونکہ میرے پاس اپن ہی چھوٹا تھا تو حالانکہ میں اگر اپن چھوٹے کو دیکھتا تو ایک دو تین آگڑے تھے ٹھیک ہے لیکن بس میں نے ان کو زیادہ توجہ دیئے ٹھیک ہے تو چیزیں ہمارے پاس ٹوٹل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں نہ بس وہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار کا ہے کہ جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب تک آپ کو سیلیکشن نہیں کرو گے تب تک آپ گیم نہیں جی سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سترہ کے بروکر کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے نا یہ سترہ کے بروکر کے ڈیٹ پہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ تیرہ کی جمعہ چار یہ سنگل فگر آکڑے میں لگنا تھا لیکن وہ کلوز چلا گیا تو بہت اچھا کلوز تھا حالانکہ جھٹ میں کلوز لگنا تھا تو صرف اور صرف چار کا ہی لگنا تھا اس کا بانڈ کا ٹھیک ہے تو وہ لگ گیا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے ایک تو میں آپ کو کمیٹی ٹنڈولا دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی اور میں آپ کو دکھاؤں گا کرنٹ کی گیم باقی میں ایک سے دو دن میں آپ تمام دوستوں کے لئے جو مجھے اچھی چیزیں لگیں گی وہ میں آپ تمام دوستوں کے لئے لے کے آؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں آپ کو کمیٹی دکھا دوں جو کہ ڈرا آخری ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پر آ جائے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی پندرہ سو کا پرائز مان ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے پہلی پٹی میں شیئر کوئٹا یہ جناب پہلی پٹی میں سب سے پہلے شیئر کوئٹا کو آپ نے دیکھنا ہے یہ آیا ہے سب سے پہلے شیئر کوئٹا اس کے اتنے بڑے نظام ہیں اس کوئٹا کے کہ اس نے اپنی ٹوٹل نظام پورے کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال کے اندر لے جائے کمیٹی ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے نا گیم کو یہاں پر لگا دے تو سب سے بیسٹ ہے اگر یہاں نہیں لگاتا تو پھر جو ہے کہیں بھی لگا سکتا ہے اچھا چلیں ٹیم نہیں لوں گا میں آپ تمام دوستوں کا ویڈیو آپ تمام سیکنڈ والی جو چیز میں نے آپ کو دی تھی پچیس اور تیس اس میں دیکھیں بارہ کا گھٹکہ لگ گیا صرف فرق ٹوٹا ہے تو اس میں وہ پس چلا گیا بارہ کا گھٹکہ دو ہی اوپن تھے دو اور تین کا تو اس میں آٹھ بارہ کا گھٹکہ تھا تب وہ بارہ کا گھٹکہ فرسٹ چلا گیا ٹھیک ہے اچھا یار یہ کوئٹ آیا ٹھیک ہے اس سال میں انسٹھ تین کی پلٹی لگنی ہے سب سے پہلے تو یعنی کہ پچانویں تین کر لیں اس کی پلٹی اسی سال میں فرسٹ لگے گی تو وہ پہلے آپ دیکھیں کہ کہاں لگی ہے نا تو یہ لگ گئی ٹھیک ہے چوتھا فگر تین آٹھ ہی لگے گا تو سمجھ لیں کہ چھے پیسیوں میں سے یہ پیسییں تو دو ہی بن رہی ہیں ٹھیک ہے اور دو کہہ رہا ہوں چھے پیسییں بن رہی ہیں تو یہ پینتیس نو کی پلٹی یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہے آخری ڈرام میں تو اگلے سال کی پہلی قرآن دازی ہم نے کھیل لی ہیں تو آپ دیکھیں تیہتر نو کی پلٹی جو ہے وہ فرسٹ لگ گئی تو یہ پہلے دیکھیں یہ یہاں پر یہ فرسٹ لگ گئی ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے گروپ والوں کو یہ ابھی ڈراج شروع نہیں ہوئے تھے تو میں نے دے دی تھی میں نے کہا یار یہ آپ تمام دوستوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں لگ گی تو یہ دیکھیں جی تو یہ پہلے پینتیس نو کی پلٹی لگنی ہے چوتھا فگر تین لگ گیا اس کے ساتھ تو پینتیس ترانوے کی فورکاس لگ گئی ٹھیک ہے جی تو دوسری دفعہ جو پورٹ آیا وہ یہ آیا ٹھیک ہے جی تو اسی سال میں پینتیس نو کی پلٹی لگنی ہے تو یہ دیکھیں یہ لگ گئی چوتھا فگر تین ہی لگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اگلے سال تیہتر نو کی پلٹی میں سے یہ ٹنڈولا پس لگ گیا ٹھیک ہے تو اس سال میں لگے ٹنڈولے آپ دیکھیں گے نا تو یہ دو ٹنڈولے لگیا اسی سال کے اندر یہ کوئٹا کے حوالے سے یہ پندرہ سو میں جو کوٹ آیا ٹھیک ہے ایک تو یہ پہلی پٹی میں لگی اور ایک یہ لاس پٹی میں بھی لگی یہی پلٹی صحیح ہے تو اگر یہ یہاں نہیں لگتی نا تو دو سو میں تو پھر آپ تمام دوستوں نے اس کمیٹی کو ذین میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی پھر دوستو یہ کوئٹا یہ بھی مکمل ہو گیا دوسری بار یہ کوئٹا آیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ تو اس سال میں پچانوے تین کی پلٹی لگنی تھی تو یہ لگ بھی دیکھیں اب چوتھا فگر اس کے ساتھ آٹھ لگا تو اب چوتھا فگر آٹھ ہی لگنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں اگلے سال اناسی تین کی پلٹی لگنی تھی تو یہاں میں نے یوٹیوب پہ بولا بھی تھا کہ میرے پاس سنگل اوپن ہے اور دو آکڑ ایک آکڑا فیوریٹ تھا میرا سنگل آکڑا تو ایک آکڑا میرا پاس ایپ سیٹ میں تھا تو وہ تھا سیون نائی جو ایپ سیٹ تھا وہی لگا تھا تو اس میں یعنی کہ یہ ٹنڈولا لگیا تھا فسن میں ٹھیک ہے تو آج دوستو یہ ہو چکی ہے یہ کوئٹہ آ گیا تو پچانوے تین کی پلٹی لگنی تھی اور یہاں پر میں نے اپنے ورس اپ گروپ میں ان کو واضح بولا تھا کہ یہاں انسٹھ کا آکڑا لگے گا یا زیرو چھے کا آکڑا لگے گا کیونکہ ایک کمیٹی چاہ رہی تھی وہاں پہ زیرو چھے انسٹھ پچانوے کا آکڑا لگنا تھا لاسٹ پٹی میں ہی لگنا تھا اور یہاں پہ میرے پاس اپن زیرو پانے تھا یہ میں فیس بک پہ آپ کو اس ٹیم یہ شو کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا چاند ستارہ فیس بک پیج کے اوپر یہاں میں نے آپ کو دو یہ اپن دیئے تھے زیرو پانچ قبل کے انسٹھ کا آکڑا بھی میں نے آپ کو دیا تھا شاید ٹھیک ہے جی تو یہ لگ گئی ہے اب یار یہ سال کی پہلی پٹی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو سیمن نائن تھری ابھی تک تو نہیں لگی ہے تو کیا یہاں پر سیمن نائن تھری کے چانس اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو آپ اپنی گیم میں لازمی شامل کرنا ٹھیک ہے دوستو ایک تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تین آٹھ کا اپن بھی نکل رہا ہے جب بھی نو کا سفہ لگ جائے اس میں چالیس ہزار باؤن میں یہ وہاں سے دو سفوں میں سفہ نکلتا ہے وہ تین آٹھ کا سفہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کی کیا نا میں گراف کی تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے لئے نا آج تو گیارہ ہو گئی نا بارہ تیرہ تیرہ طریقہ کو کوشش کروں گا کہ میں وہ چیزیں آپ تمام دوستوں کے لئے ساری لے کے آؤں اب میں آپ کو کرنٹ کی جو ٹوٹل چیزیں ہیں نا وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو پچھلی بار چار اپن فائنل کر کے دیئے تھے اچھا یار یہ چیزیں دیکھ لیں سوری یہ چھتیس ایک کے بعد تو میں نے بنائی نہیں چھتیس ایک کے بعد ایک جمعہ لگ گئی اچھا پھر ایک کے بعد اٹھ جمعہ لگ گئی اچھا یار یہ دیکھ لیں یہ بیہ ککڑی کی جمعہ چاہ رہی ہے بیہ ککڑی کی جمعہ چالیس ازار ٹو دو سو یہ چینٹر بار لینا ہے چینٹر سے دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر یہ بیہ ککڑی کی جمعہ دو سو بانڈ کے لیے اس کے سامنے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ تین ہے دو کم دو زیادہ کریں گے تو یہ بیہ ککڑی کی جمعہ دیکھیں پانچ لگی چھے جمعہ چاہ رہی ہیں پھر تین پانچ سات میں سے تین کی جمعہ لگی پھر اجی تین تو یہ تین کی جمعہ لگی پھر جناب آپ کے پاس ہے یہ سینٹر چھے چھے سے دو بڑھا کے دیکھیں آٹھ لگ گی پھر سینٹر چھے ہے تو یہ چھے کی جمعہ لگ گی یہ سینٹر چار ہے تو چار کا گھر نو لگ گی یہ سینٹر چھے ہے تو دو کم کر کے اس کا گھر لگ گیا یہ سینٹر ایک ہے تو ایک کی جمعہ لگ گی یہ سینٹر ایک ہے تو دو بڑھا کے اس کا گھر لگ گی اب سینٹر ہے پانچ تو دو کم کریں گے تین دو بڑھائیں گے ساتھ زیرو پانچ دو ساتھ تین آٹھ کی یہ بیہ ککڑے کی جمعہ ہے بیہ ککڑے کا گھٹکہ بھی چل رہا ہے میرے پاس اب وہ میرے اتارنا پڑے گا تو وہ اترا ہوئے لیکن وہ میں نے پھاڑ دیا تھا یہ دو سو ٹو دو سینٹر کا روٹ ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلی بار آپ کو دو روٹ سینٹر کے دیئے تھے زیرو پانچ چار نو کا سینٹر دیا تھا جس میں سے پانچ کا سینٹر کا امیاب ہو گیا ٹھیک ہے سفے میں نے آپ کو تین آٹھ چار نو دیئے تھے تو تین کا سفہ لگا ٹھیک ہے جمعہ میں نے آپ کو بولی تھی جمعہ جو تھی وہ بھی لگتے اچھا یار یہ سینٹر چل رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے زیرو چار سے چار کی باقی چھ چھ پانچ چار اور ان کے گھر یہ سینٹر لگنا تھا ٹھیک ہے دو سو ٹو دو سو یہ ٹھیک ہے جناب تو یہ اکامن جار لگ گئی ایک کی باقی نو آٹھ سات اور ان کے گھر تو پیچھتر دو لگ گئی پانچ کی باقی پانچ پانچ چار تین نو آٹھ زیرو تو اس میں سے پچیس نو لگ گئی پانچ کی باقی پانچ چار تین اور ان کے گھر تو انہاسی تین لگ گئی انہوں کی باقی ایک ایک زیرو نو اور ان کے گھر تو اٹھالیس نو لگ گئی آٹھ کی باقی دو ایک زیرو اور ان کے گھر تو تیرہ زیرو لگ گئی تین کی باقی سات چھ پانچ اور ان کے گھر تو پھر تیرہ ایک لگ گئی پھر تین کی باقی سات چھ پانچ اور ان کے گھر تو 97 لگ گئی 0 کی باقی 0, 9, 8 اور ان کے گھر تو 47, 4 لگ گئی 7 کی باقی 3 3, 2, 1 اور ان کے گھر تو یہ 0, 93 لگ گئی تھی پھر یہ 9 کی باقی 1, 0, 9 اور ان کے گھر تو 98, 5 لگ گئی تھی 8 کی باقی 2, 2, 1, 0 اور ان کے گھر یہ سینٹر ہیں آپ کے پھر میں آپ کو سینٹر ہی کلیر کر دوں ٹھیک ہے تاکہ یہ دوسرا روٹ سینٹر کا کرنٹ جو میں نے آپ کو پچھلی بار شو کیا تھا تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چہون سے جا رہا ہے آج جو موجودہ سینٹر ہے 234, 50, 67 لگی ہے چوتھے اور چھٹے فکر میں فرق ہے 7, 2 کم کریں گے پائیں 2 کم کریں گے 3 اور ان 3وں کے گھر لے لیں گے اب اس میں اور آپ اس میں جب ٹیلی کریں گے سینٹر اس میں تو آپ کے 4 سینٹر ٹیلی ہو جائیں گے زیرو پائیں دو ساتھ فائنل سینٹر ہیں آپ کے میں بلکہ چلے میں نے اندر رکھے بھی یہ دیکھتا ہوں گا چلتا ہے تو زیرو پانچ دو ساتھ اس کی دو سو بون کی سیکنڈ کی کوئی ویڈیو نہیں لگا گا ٹوٹل فرسٹ کی گیم ہوگی اسی میں میں آپ کو سارا کچھ دکھا ہوں پہلی ویڈیو میں کرنٹ کا اور جو میں دوسری ویڈیو بناں گا وہ صرف ان فارمولوں کی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے مالک دی ہے سینٹر اچھا جی یہ کیا چیز ہے اس کو چھوڑ دیں یہ آپ کے کام کی نہیں ہے یہ صفے تھے جی ٹھیک ہے یہ صفہ میں صفہ لگ گیا اب دوستو اگر صفہ لگتا ہے نا یہ روٹ چلتا ہے تو صفہ صرف اور صرف زیرو دو میں سے لگے گا یہ آپ تمام دوست اپنے ذہن میں رکھنا یہ زیرو دو کا صفہ ہے تمام دوستوں کے بولنے کے جا رہا اور اگر اپسٹ ہوا تو پھر یہ پانچ کا صفہ لگے گا ورنہ زیرو دو میں سے صفہ لگے گا پرسٹ چالیس اے دو سو برائی مون کا ٹھیک ہے جی یہ تو اب نیکسٹ روٹ آئیں گے نا پھر وہ آپ کو کام کریں گے یہ سارے روٹ چلتے گی یہ میں اگر دکھاؤں تو آپ سب کو بتاؤں گا یہ روٹ بھی نوا یہ روٹ بھی نوا ٹھیک ہے اس کے بعد لارکہ بھلا کرے یہ روٹ بھی نوا یہ میڈل گھٹکے والا روٹ بھی نوا ٹھیک ہے جو جو تقریبا میں نے پیپر برک دکھایا تھا آپ کو سارا بھی نوا یہ والا کلوز چلے کرنٹ کا کلوز ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہ سینٹر کا روٹ یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اس کے بعد آگے جو روٹ بنائیں نا وہ آپ کے دوام دوستوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں جناب اچھا یار یہ میں ایک روٹ آتا ہوں دوستوں کے سامنے یہ کلوز سینٹر کا فرق ایک ٹھیک ہے جی یہ کلوز سینٹر کا فرق تین کلوز سینٹر کا فرق زیرو کلوز سینٹر کا فرق آٹ کلوز سینٹر کا فرق چھے کلوز سینٹر کا فرق چھے کلوز سینٹر کا فرق چار کلوز سینٹر کا فرق تین کلوز سینٹر کا فرق چار آج کلوز سینٹر کا فرق زیرو یہ ہے جناب پندرہ ٹو پندرہ کیا ہے جی پندرہ ٹو پندرہ چھانویں اٹھاون سے ایک ایک کی باقی نو دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر لینے آپ نے یہ چھے کلوز ہیں جی آپ کے ٹھیک ہے دو روڑ دکھاؤں ہوں آپ کو یہ چھے کلوز ہیں آپ کے یہ ہے تین تین کی باقی ساتھ دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر یہ پانچ کا کلوز لگ گیا یہ زیرو کی باقی زیرو تو دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر تو یہ آٹھ کا کلوز لگ گیا آٹھ کی باقی دو دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر نو کا کلوز لگ گیا چھے کی باقی چار دو کم دو زیادہ ان کے گھر چار کا کلوز لگ گیا چار کی باقی چھے فرق لینا اس کا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چھے دو چار دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر یہ کلوز لگ گیا فرق تھا تین کی باقی ساتھ دو کم دو زیادہ ان کے گھر میں سے کلوز لگ گیا چار کی باقی چھے دو کم دو زیادہ میں سے کلوز لگ گیا زیرو کی باقی زیرو دو کم دو زیادہ زیرو پائنٹ دو ساتھ تین آٹھ یہ کلوز ہے جناب آج پندرہ طریقہ جو دو سو والی کو اندازی ہونی ہے اس کا سینٹر کا روڑ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے تو سینٹر بھی میں نے چار آپ کو فینل کر دی ہیں ٹھیک ہے اور کلوز بھی چاہ رہی ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ہے جناب دوسرا روٹ یہ بھی 96.50 سے ہی بنائی ہے یہ ابھی بنائی ہے بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے تو یہ 96.50 سے روٹ بنائی ہے میں نے جناب یہ کلوز ہے کلوز کی باقی لینی ہے دو کم کریں گے دو زیادہ کریں گے اور ان کے کھر یہ آپ کا ساتھ کا کلوز لگ گیا ساتھ کی باقی تین ہے دو کم دو زیادہ اور ان کے کھر یہ کلوز ساتھی پانچ کا کلوز لگ گیا پانچ کی باقی پانچ دو کم دو زیادہ یہ آٹھ کا کلوز لگ گیا آٹھ کی باقی دو دو کم دو زیادہ تو یہ نو کا کلوز لگ گیا نو کی باقی ایک دو کم دو زیادہ ان کے گھر تو نو کا کلوز لگا پھر نو کی باقی ایک دو کم دو زیادہ ان کے گھر میں سے یہ کلوز لگا لوگوں کو یہ روٹ بسند نہیں آتے لیکن شورٹ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے میرے بھائی جب آپ ایک روڈ بنا رہے ہیں تو اس کا دوسرا روڈ بھی بنائیں تاکہ آپ کو کم گیم سامنے اگر آپ یہ چھے چھے فگر لوگوں کو نظر آتے ہیں چھے چھے فگر اب میں یہ چھے چھے فگروں میں سے چار چار فگر کر کے دے رہا ہوں میں اس کے ساتھ ایک اور روڈ بھی ہیں اگر یہ تینوں روڈ چلے تو میرے پاس صرف دو کلوز ہیں ٹھیک ہے پر یہ آٹھ کی باقی دو دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر یہ پانچ کا کلوز لگا پانچ کی باقی پانچ دو کم دو زیادہ اس میں سے یہ تین کا کلوز لگا اب پانچ کی تین کی باقی ساتھ دو کم دو زیادہ اور ان کے گھر اب اس میں 0.5.2.7.4.9 کا کلوز ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا 0.5.2.7.3.8 کا کلوز ہے اب یار مجھے بتائیں اگر یہ دونوں روڈ چلتے ہیں تو کیا آپ کا یہ دو ساتھ زیرو پانچ یہ کلوز فائنل ہوتا ہے ہم مجھے بتائیں میں نے چار کلوز آپ کو دے دی ہیں یہاں پر پھر بھی دوست اگر کوئی ایسی باتیں گرے تو پھر اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا تو ہم تو فری کاؤسٹ آپ دوام دوستوں کے لئے گام کرتے ہیں بھائی پیسو کے لالچ کے لئے گام کرتے تو بہت سارے دوست آتے ہیں یہ جو ویڈیو ہم لگاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے پاس دوست آتے ہیں تو کیا ہمارا پیٹ نہیں لگا کیا ہم ان سے پیسے نہیں لے سکتے ہمارے پاس جیم نہیں آنے تو لیکن ہم نہیں لیتے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں ٹھیک ہے لیکن شاید لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو چلیئے گھٹکے گرود بھی میں اسی ویڈیو میں تمام دوستوں کو شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو تو ظاہر سی بات ہے تمام دوستوں نے دیکھ رہی ہیں اچھا یار یہ گھٹکہ کرنٹ روٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پچھلی بار نہیں دکھائے آپ لوگوں کو یہ کرنٹ کے روٹ چاہ رہے ہیں گھٹکے کے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار میں نے نہیں لکھا اس کے لیے میں سمجھ لیں گا مادرہ چاہوں گا یہ جو بھی ہے روٹ میں نے آپ تمام دوستوں کے سامنے روٹ کہہ رہا ہوں گھٹکہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نو دس گیارہ کا گھٹکہ تھا دیکھیں دوستو نو کا گھٹکہ لگا پھر نو دس گیارہ کے گھٹکے میں سے نو کا گھٹکہ لگ گیا پھر نو دس گیارہ کا گھٹکہ تھا تو یہ نو کا گھٹکہ لگا بارہ آٹھ نو میں سے گھٹکہ لگنا تھا تو یہ دیکھیں بارہ کا لگا یہ جناب دس گیارہ بارہ میں سے یہ گیارہ کا گھٹکہ لگا دس گیارہ بارہ میں سے یہ بارہ کا لگا دس گیارہ بارہ میں سے یہ دس کا لگا بارہ آٹھ نو تھا تو یہ نو لگا دس گیارہ بارہ کا گھٹکہ تھا تو یہ بارہ کا لگ گیا تو میں بھی بارہ کے گھٹکے کو ہی ترجیح دے رہا تھا لیکن میں سولان کے آکھڑے کو زیادہ ترجیح دے رہا تھا میں بھی ایک اور روٹ دکھا ہوں دو ہی گھٹکے میں آج دوستو ہے نو دس اور گیارہ کا گھٹکہ جو آج آپ نے راہ کھیلنا ہے دوسرا روٹ ہے دوستو یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی اٹھتیس تاسٹ سے ہے دیکھیں میری جو کوشش ہوتی ہے نا میں ایک روٹ کو اسی جگہ ایک دو روٹ کو ایک ہی جگہ سے بنا ہو یہ اٹھتیس تاسٹ سے روٹ شروع گیا اب یہ بھی اٹھتیس تاسٹ سے روٹ شروع گیا ٹھیک ہے اس میں نو دس گیارہ کا تھا تو نو لگا آٹھ نو دس کا تھا تو نو لگا نو آٹھ دس کا آٹھ نو دس کا تھا تو نو لگا دس گیارہ بارہ کا تھا تو بارہ لگا گیارہ بارہ آٹھ تھا تو گیارہ لگا بارہ آٹھ نو تھا تو بارہ لگا دس گیارہ بارہ تھا تو دس لگا بارہ آٹھ نو تھا تو نو لگا پچھلی بار یہ تھا گیارہ بارہ آٹھ ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا تھا دس گیارہ بارہ اب یہاں پر کیا تھا گیارہ بارہ تو کون سا گھڑکہ میں تھا گیارہ بارہ جو میں جمع آپ کو دے کے گیا تھا زیرو پانچ ایک چھے دو سات کی تو اس میں بارہ کے گھٹکے میں کونسی جمع لگنی چاہیے تھی سات کی جمع ٹھیک ہے تین کی جمع یا سات کی جمع تین کی جمع تو تھی نہیں تو سات کی جمع ہی میں نے کھیل نہیں تھی میرے بس کلی کی جمع کھاکڑا لگاوا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے سولہ کو زیادہ اہمیت دی اور بس سمجھ لیں اب یار یہ دیکھیں سیم گھٹکے ہیں اب اس سے ہٹ کے گھٹکا میں تو نہیں سمجھتا لگنا چاہیے نو دس گیارہ نو دس گیارہ یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ روٹ ٹھیک ہے مجھے پتہ یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہے لیکن کیا ہے اچھا یہ چلیں یہ دیکھیں کیا ہے جی یہ بھی اٹھتیس تاسٹھ سے پچھلی بار میں نے آپ کو کیا جمع بولی تھی ایک چھے دو سات زیرو پانچ یہی جمع بولی تھی میں نے آپ کو ٹھیک ہے تو ابھی جمع کیا ہے اگر یہ روٹ چلتا ہے تو اگر یہ روٹ چلتا ہے تو کیونکہ میرے پاس پندرہ تو پندرہ دو روٹ اور چل رہے ہیں جمع کے تو یہ کرنٹ کی جمع ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے کرنٹ کی جمع اور وہ میرے پاس ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پندرہ سے پندرہ پندرہ سے پندرہ کا روٹ ہے وہ جمع آقڑے کا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اور کیا چیز ہے جیس میں چلے یہ میں اب آپ کو ایک چیز بتا دوں یار دیکھیں گیم ہوتی ہے نا گیم کا کسی کو بھی نہیں بتا تو کوئی دعویٰ تو ہے نہیں اس گیم کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے اچھا یہ میں نے آپ کو دکھا دیئی ہے چیزیں ٹھیک ہے ایک بار پھر سے آپ کو میں بتا دوں باقی یہ اوپن ہے اگر یہ اوپن چلا تو مجھے صرف zero دو کا اوپن پسند ہے اس میں اچھا یہ میں نے چالیس ہزار کے آپ کو یہ اور وہ روٹ دے کے آپ کو چار اوپن فائنل کر کے دیئے تھے یہ میں نے لنک یہ والا لنک یہ سارے روٹ اب آپ کو دے لیے تو یہ اب آپ کے ہیں اب کل کو کوئی اور لگائے گا تو آپ کہیں گے یہ کاپی کر دیا ہے تو ٹھیک یہ بھی میں نے آپ کو دیا تھا یہ بھی میں نے آپ کو دیا تھا روٹ ٹھیک میڈل گھٹکے کا حال ہے یہ بڑا لمبا چل رہا ہے ہر بار دو گھٹکے نکلتے ہیں دو گھٹکوں میں میڈل کا گھٹکہ لگتا جا رہا ہے لگتا جا رہا ہے لگتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھی جی کرنٹ کی جو میں نے آپ تمام دوستوں سے شیئر کر دی گئی اب میں آپ تمام دوستوں سے وہ چیزیں لے کے آنگا تو وہ صرف ہوں گی جیسے کہ ہوتے ہیں کہ یہ یہاں سے کیا نکل رہے یہاں سے کیا نکل رہے یہاں سے کیا نکل رہے یہ نو کیا دے رہے یہ بہلی چیزیں اب میں تمام دوستوں کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے تو دعا ہمیں یاد رکھے گا یار اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ